کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے نبی کی شان میں کچھ ساقی برداشت نہیں کر سکتا گلبرگاہ لائے جائے اور اس کو سزا دی جائے بڑی تیزدار بارش ہونے کے بہوجود بھی الحمدللہ سبح الحمدللہ ایک فرد بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں آج بروز جمعہ 11 اکتوبر دو ہزار چوبیس رضا اکیٹویس شاہ گلبرگاہ کی جانب سے مسلم چوب پر ایک احتجاج ایک پورٹسٹ منصم کیا گیا اس احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ گلبرگاہ سے الحمدللہ دو ہزار بائیویس تیویس اس ناپاک ملعون لرسیمانن سومی پر ایک کیس کیا گیا تھا پورٹسٹ سے ین بی وی اشی ہو چکا ہے نون بلیبر ہو رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ محکمہ پولیس اور یہاں کے انتظامیہ اس پر خاموش ہیں اور اس کی جدت اور بڑ گئی ہے اس بار اس نے کچھ دن پہلے پھر سے گستاقی کی ایک بات میں واضح طور پر بتا دوں کہ مسلمان سے کچھ برداشت کر سکتا ہے نبی کے شان میں گستاقی برداشت نہیں کر سکتا رضا اکیڈمی کا یہی پرزور مطالبہ ہے کہ اس کو دفعات کے اعتبار سے بردہ لائے جائے اور اس کو سزا دی جائے اس کو عرش کر کے جیل بھیجا جائے اور دوسری بات میں حکومت ہن اور حکومت کرناٹکہ سے میں رضا اکیڈمی کی جانب سے یہ گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ پیغمدر بن آیا جائے اس کے ذریعے سے جو بھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں معذر اللہ گستاقیہ کر رہے ہیں انہیں خاصی کی سزا کا بھی دایا جائے اور فوراں جو ہے ان کو اس کی سزا دی جائے تو آج اسی کے تحت اور اسی کے جو ہے غم و غصے کا اظہار کے لیے یہاں پہ پروٹیس کیا گیا عاشقہ رسول میں شرکت کی اور بڑی اچھی بات یہ رہی کہ بڑی تیزدار بارش ہونے کے بہوجود بھی الحمدللہ سبح الحمدللہ ایک فرد بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں اس بارش میں بھی کھڑے رہے اور شرکار کی شان میں جو باتیں بیان کی گئے اس کو سنتے رہے میں بس آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ حکومت اس کو سیریس لے اس کو کیجوال انداز بنا لیا معامل ہی نہ سمجھے کہ اس کو بار بار اس طرح سے ہونے سے ملک کے حالات بگنیں گے براہ ماہول خراب ہوگا اور اس کے آسرات آنے والے وقتوں میں بڑے خراب ہوں گے میں ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہاں سے جو پروٹیس کے ذریعے سے اپنے اپنے قاموں کا غصے کا اظہار کیے ہیں حکومت اس بات کو سیریس لے ملکر الاکیڈمی کی خاصتین ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ